کالو کواب بہت امیر اور لالچی کواب تھا جنگل میں وہ جو کوئی بھی غریب اور کمجور پخشی دیکھتا اسے ڈرا دھمکا کر وہ اسے سب کچھ اونے پونے داموں خرید لیتا اور اسے جنگل سے نکال دیتا کالو چلو آج بل بل کے پاس جاتے ہیں سنا ہے وہ بہت غریب اور کمجور ہے اور اس کے پاس ایک سنگترے کا پیڑ بھی ہے ہم جا کر بل بل سے وہ سنگترے کا پیڑ خرید لیتے ہیں چلو گوری سنگترے کا پیڑ امیروں کے پاس ہونا چاہیے اس غریب بل بل کے پاس وہ سنگترے کا پیڑ کیا کر رہا ہے پھر کالو کوا اور اس کی پتنی بل بل کی طرف چلے جاتے ہیں ہم اس جنگل میں سب سے امیر کووے ہیں اور ہم تم سے یہ سنگترے کا پیڑ خریدنے آئے ہیں کووے اور کووی میں تو اپنا یہ پیڑ نہیں بیچنا چاہتی تمہارے چاہنے یا نا چاہنے سے کیا ہوتا ہے سیدھے سے یہ پیڑ ہمیں بیچ دو اگر نہ بیچا تو ہم تم سے موفت میں ہی یہ پیڑ چھین سکتے ہیں بل بل اکیلی تھی اور غریب بھی وہ ڈر جاتی ہے نا نا مجھے مت مانا آپ نے جو دینا ہے دیں اور یہ پیڑ آپ لے لیں پھر کالو کووہ بل بل سے وہ سنگترے کا پیڑ پچاس روپے میں خرید لیتا ہے اور بل بل بیچاری اپنا سامان لے کر دوسرے جنگل چلی جاتی ہے رات کو کووہ اپنی پتنی سے کہتا ہے ایک نہ ایک دن ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے اس جنگل میں ہم سب غریب بکشیوں کو یہاں سے بھکا دیں گے اور پھر یہ جنگل ہمارا ہوگا اور ہم سب سے امیر کووے ہوں گے دوسرے دن چڑیا گھبرائی ہوئی کبوتر کے پاس چاہتی ہے کبوتر بھییا اس کووے نے بل بل سے سنگترے کا پیڑ بہت کم دامو خرید لیا ہے اور اسے جنگل سے بھی نکال دیا ہے وہ ظالم کووہ اپنے پیسے کے زور پر یہ سب کر رہا ہے مجھے تو ڈر ہے وہ کبوتر ہمیں بھی اس جنگل سے کہیں نکال نہ دے پھر وہی ہوتا ہے جس کا چڑیا کو ڈر تھا کالو کبوتر چڑیا کے پاس آتا ہے چڑیا تمہارے گھر کے آس پاس والے سب ہی پیڑ میں نے خرید لیے ہیں اور اب جس پیڑ پر تمہارا گھر ہے تم وہ پیڑ بھی مجھے ہی بیچ دو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کبوے میں یہ پیڑ کسی کو نہیں بیچ سکتی میں کل تک کا سمیں دیتا ہوں تمہیں اگر تم نے مجھے یہ پیڑ نہ بیچا تو میں تمہیں مار مار کر اس جنگل سے نکال دوں گا پھر کالو کبوا وہاں سے چلا جاتا ہے کالو جی کیا مان گئی وہ چڑیا ہمیں اپنا پیڑ بیچنے کے لیے میں نے اسے کل تک کا سمیں دیا ہے وہ بہت غریب اور کمجور ہے وہ ڈر جائے گی اور ہمیں اپنا پیڑ پیچ دے گی اور پھر یہ سارے پیڑ ہمارے ہو جائیں گے پیسہ لگاؤ اور سب خرید لو ہم امیروں کے پڑوس میں ان غریبوں کا کوئی کام نہیں چڑیا اب ہم مل کر ان قووں کو ایسے الو بنائیں گے کہ وہ ساری جندگی یاد رکھیں گے پھر کبوتر چڑیا کے کان میں کوئی بات بتاتا ہے اور باجار چلا جاتا ہے وہ باجار سے نکلی سونے کے ہار خریدتا ہے اور واپس آ جاتا ہے چڑیا بہن تم یہ نکلی سونے کے ہار اس پیڑ پر ایسے لگا دو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ہار اس پیڑ پر ہی لگے ہوئے ہیں میں ابھی یہ ہار اس پیڑ پر لگا دیتی ہوں پھر چڑیا وہ نکلی سونے کے ہار اس پیڑ پر لگا دیتی ہے میں اپنی بیل گاڑی لے کر آتا ہوں اور آپ اپنا سامان تیار رکھو وہ قوے بھی آنے ہی والے ہوں گے پھر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد کالو کوا اور اس کی پتنی وہاں آ جاتے ہیں اس پیڑ پر سونے کے ہار لگے دیکھ کر گوری کبوی بہت حیران ہوتی ہے چڑیا تمہارے اس پیڑ پر کیا سونے کے ہار بھی لگتے ہیں نانا گوری جی ابھی ہاتھ نہ لگانا ابھی یہ ہار کچھیں ہیں بس کچھ ہی دنوں میں یہ سونے کے ہار پک جائیں گے اور پھر میں انہیں توڑ کر بجار میں بیچ دوں گی گوری اس پیڑ پر تو سونے کے ہار بھی لگتے ہیں اب تو یہ سونے کے ہار والا پیڑ ہم ہر قیمت پر خریدیں گے مگر میں نے یہ سونے کے ہار والا پیڑ توڑے کو بیچ دیا ہے نہیں چڑیا ہم پیڑ تم سے دگنی قیمت پر خریدیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ پیڑ اتنا ہی پسند آ گیا ہے تو آپ یہ پیڑ خرید ہی لیں گوری میں گھر جاتا ہوں اور اپنا سارا پیسہ لے کر آتا ہوں اس سونے کے ہار والے پیڑ کے بدلے تو میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں پھر کالوکاوہ گھر جاتا ہے اور اپنا سارا پیسہ کھیلوں میں ڈال کر لے آتا ہے یہ لو چڑیا میرے پاس جتنا بھی پیسہ تھا میں لے آیا اب آج سے یہ پیڑ ہوا ہمارا ابھی کچھ ہی دنوں بعد یہ سونے کے ہار پک جائیں گے پھر آپ یہ ہار توڑ لینا کوا اور کوی اپنے کھڑ چلے جاتے ہیں جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے کبوتر بھی اپنی بیل گاڑی لے کر آ جاتا ہے جڑیا جلدی کرو ہم اب یہاں سے دوسرے جنگل چلے جائیں گے وہ کوی تو لالچ میں آ کر اپنا سارا ہی پیسہ مجھے دے گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں جلا کہ یہ ہار تو ہم نے نکلی سونے کے لگا رکھے ہیں جو جیادہ لالچی ہو وہ ہمیشہ اپنا نقصان ہی کرتا ہے پھر کبوتر اور جڑیا اپنا سامان بیل گاڑی پر لاد کر وہاں سے چلے جاتے ہیں صبح ہوتے ہی کوا اور کوی اپنا سونے کے ہار والا پیڑ دیکھنے آتے ہیں کالو جی میں ندی سے پانی لاکر ڈالتی ہوں اس پیڑ کو اب جلدی سے یہ سونے کے ہار پک جائیں اور ہم انہیں توڑ کر باجار میں بیچ دیں گے چلو چلو میں بھی پانی لانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں پھر وہ دونوں پتی پتنی ندی سے پانی لالا کر اس پیڑ کو ڈالتے ہیں سارا دن کام کرنے سے وہ تھک جاتے ہیں کالو جی مجھے تو نید نہیں آ رہی مجھ سے اور انتظار نہیں ہو پا رہا کیوں نہ ہم کل ایک سونے کا ہار توڑ کر بیچ آئیں گوری میں نے تو سارے ہی پیسے چڑیا کو دے دی ہیں ہم ایک سونے کا ہار بیچ کر گھر کے لیے راشن بھی لے آئیں گے کچھا بھی ہوا تو بکھی جائے گا مہنگا نہیں تو سستہ ہی سہی ہمارے پاس کون سا ایک سونے کا ہار ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں دوسرے دن کالو اور گوری کوی اس پیڑ سے ایک ہار توڑتے ہیں اور انہیں باجار لے جاتے ہیں کیا تم پاگل ہو کوو یہ تو نکلی سانے کا ہار ہے یہ اصلی نہیں ہے نہیں نہیں سونار جی یہ ابھی کچھے ہیں دو چار دن میں ہمارے باقی کے ہار بھی پک جائیں گے پھر ہم وہ ہار بھی آپ کو ہی بیچیں گے جاتے ہو یا ایک لگاؤں پاگل ہوگے ہو کیا میں یہ ہار مفت میں بھی نہیں رکھوں گا وہ دونوں پرتی پتنی نیراشو کر تھوڑا آگے دوسرے سونار کے پاس چاہتے ہیں بھاگو یہاں سے نہیں تو میں پولیس کو بلالوں گا فراد یہ کہیں گے نکلی سونے کا ہار اصلی میں بیچنے آئے ہو پتی جی وہ چڑیا تو ہمیں چونہ لگا گئی اور ہم اپنے لالچ میں ہی مارے گے میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں بچا میں نے اپنے سارے پیسے ہی چڑیا کو دے دیئے تھے پھر وہ دونوں روتے ہوئے گھر واپس چلے جاتے ہیں اور انہیں ان کے لالچ کی سزا مل جاتی ہے چڑیا اور کبوتر آرام سے دوسرے چنگل میں جا کر اپنا نیا گھر بنا کر خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں کبوتر بھئیہ اب تک تو وہ سونے کے ہار پرک دے ہوں گے پھر وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کمجور پر ظلم کرنا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کی سزا مل ہی جاتی ہے جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا کیونکہ کئی روز سے جنگل میں بڑھ ساتھ چل رہی تھی سب کی پکشی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ سب بہت درے ہوئے تھے وہ سب اپنے گھروں کے دروازوں میں بیٹھے تھے اور بارش کے رکنے کا انتجار کر رہے تھے ایسے ہی چھوٹا کوکو اپنی ممہ کے پنکوں میں چھپا بیٹھا تھا ممہ یہ بارش کب رکھے گی کوکو ڈرو مت بیٹھا آج کل کی بارش کئی دن تک چلتی ہے اور پھر جیسے ہی برسال کا موسم گجھ جائے گا اور بارش رکھ جائے گی تو پھر شروع ہوگی تھنڈ ممہ تھنڈ تھنڈ کیا ہوتی ہے یہ سن کر ممہ ہنسنے لگ جاتی ہے آپ کا یہ پہلا سردی کا موسم ہوگا کیونکہ جب پشلی بار تھنڈ کا موسم تھا تب آپ اپنے انڈے میں ہی تھے ممہ سردی کیسی ہوگی کیسا ہوگا سردی کا موسم کیا ممہ سردی کا موسم بھی گرمیوں جیسے ہی ہوگا وہ چھوٹا کوکو بیٹھا اپنی ممہ سے ایسے ماسومانہ سوال کر رہا تھا بس تھوڑا انتجار کرو سردی آنے ہی وادی ہے جب سردی کا موسم آئے گا تو پھر دیکھ لینا کہ سردی کا موسم کیسا ہوتا ہے ممہ ایک بات اور پوچھ لو پوچھو پوچھو میرے بیٹے ممہ میرے پاپا کیا پشلی پار سردی کے موسم میں جندہ تھے یہ سن کر ممہ چڑیا رونے لگ جاتی ہے ہاں میرے بیٹے آپ کے پاپا پشلی سردی کے موسم میں ہی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ممہ کیسے یہ سب کیسے ہوا تھا بتائیں نا ممہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاپا کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تب کی بات ہے جب آپ بہت چھوٹے تھے پشلی بار سردیوں کے موسم میں ہمارے جنگل میں برف پاری شروع ہو گئی گھر میں جو کچھ کھانے کو تھا سب ختم ہو گیا اور پھر ایک دن آپ کے پاپا نے مجھ سے کہا پھوکو کی ممہ میں آج سارا جنگل گھوم آیا ہوں پر انتو ہمارے جنگل میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تھنڈ کے قارن سب ہی پیڑ سوک گئے ہیں اور دانا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے جمین پر تو ہر طرف برف ہی برف ہے اب بھوجن ملے بھی تو کہاں سے آج میں جنگل سے باہر جاؤں گا سنا ہے جنگل کے باہر انسانوں کی بستی کی دشاں میں بھوجن مل جاتا ہے کل مجھے بھول بھول ملی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہاں انسانوں کی اگائی ہوئی فصلے ہیں نا بابا نا ہم نہیں جائیں گے انسانوں کی بستی کی دشاں میں میں نے سنا ہے انسانوں کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ تو دور سے ہی بخشیوں کو مار دیتے ہیں ایسے پنک پر پنک رہ کر بیٹھے رہنے سے بات نہیں بنے گی ہمیں جانا ہوگا ہماری کسی سے کیا دشمنی بھلا ہمیں کوئی کیوں مارے گا اور پھر میں بھی آپ کے پاپا کی بات مان جاتی آپ سوئے ہوئے تھے میں نے تھوڑی نرم نرم خاص آپ کے اوپر رکھی تاکہ آپ کو تھنڈ نہ لگے اور پھر میں اور آپ کے پاپا بھوجن کی گھوج میں انسانوں کی بستی کی دشاں میں چل پڑے وہاں تو سچ میں برفنا تھی اور ہر طرف فصلے ہی فصلے اور اناج ہی اناج جسے دیکھنا بہت خوش ہوئے میں اور آپ کے پاپا ایک بیٹھ پر بیٹھ جاتی ہیں سامنے مکہی کی فصل تھی جرہ دہان سے یہ انسانوں کی بستی ہے یہ انسان بہت جالم ہے آپ نے دانا لے لیا ہے کیا وہاں کوئی انسان تو نہیں ہے اس مکہی کی فصل کے پاس نہیں جب میں فصل میں گیا تو وہاں کوئی نہ تھا پرنتو آپ دونوں اکھٹھے فصل میں نہ جانا اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا میں فصل کے پاس جاگر ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ گئی اور آپ کے پاپا مکہی کی فصل میں چلے گئے ابھی آپ کے پاپا کو گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک چھوڑ کی آواز آتی ہے جسے سن کر آس پاس کے سبھی پکشی بھاگ جاتے ہیں میں بہت ڈر جاتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کیسی تھی ماما کیا وہ آواز آپ نے پہلے نہ سنی تھی نہیں بیٹھا کیونکہ وہ آواز بندوق کے چلنے کی تھی کسی جالم انسان نے بندوق چلائی تھی جب آپ کے پاپا کافی دیر تک نہ لوٹے تو میں انہیں دیکھنے مکہی کی فصل میں چلی گئی وہاں آپ کے پاپا خون میں لطپت گرے پڑے تھے خون کی ممہ آپ بھاگ جائیں یہاں سے آپ یہاں نہ بیٹھیں میری فصل خراب کرتے ہیں یہ پکشی میں نے نئی بندوق کیول ان پکشیوں کے لیے ہی لی ہے اب میں دیکھتا ہوں کیسے پکشی میری فصل میں آتے ہیں ظالم تم نے میرے پتی کو مار دیا تم نے ہمارا ہنستہ پستہ گھر اجار دیا ظالم انسان یہ کیا کیا تم نے تم نے ہماری خوشیاں چھین لی ہا 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 خوشیاں تم پکشی کیا جانو خوشیاں کیا ہوتی ہیں جیسے تم چھوٹے ایسی ہی چھوٹی چھوٹی تمہاری خوشیاں ہوں گی تم کیا جانو ظالم ہمیں اپنے پریوار سے کتنا پیار ہے تم کیا جانو ظالم ہمارا بیٹا ہمارا انتظار کر رہا ہے ایک دانہ ایک دانہ مکہی کا ہم نے لے لیا تھا آپ کی فصل سے کیون اسی جرم میں تم نے میرے پتی کو مار دیا ہاں وہ یہاں سے گھڑی آئے مجھے پھاشن دینے والی یاد رکھنا انسان تم نے ہمیں دکھ دیا ہے اور خوش تم بھی کبھی نہیں رہو گے اس دانے کے لیے لڑتے لڑتے ہی مرو گے اور میں روتے ہوئے واپس آ گئی ماما ماما پاپا میں ہی مر گے تھے کیا ہاں بیٹا آپ کے پاپا دوبے ہی مر گے تھے پھر ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کون ہے کون ہے باہر چڑیا میں ہوں کبوتر کیا آپ کے پاس تھوڑی شکر ہے اندر آ جائیں کبوتر بھییا باہر تو بہت تیج بارش ہے میں شکر لینے آیا تھا اور آپ کو بتانے بھی کہ میں اور مٹھو دوتا مل کر میٹھا حلوہ بنا رہے ہیں اور جب دیکھا تو شکر نہیں تھی میرے پاس شکر ہے آپ لے جائیں آپ بھی ساتھ چلیں ہم سب مل کر حلوہ کھائیں گے آپ رہنے دیں حلوہ تھوڑا ہوگا ہم ماں بیٹا دانہ ہی کھانے گے ہمارے پاس دانہ ہے نہیں چڑیا بہن مل بانٹ کر کھانے سے ہی تو مجھا ہے تھوڑا ہوگا تو ہم سب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے پھر ماما چڑیا اور اس کا بیٹا کوکو کبوتر کے ساتھ اس کے کھر چلے جاتے ہیں چڑیا چڑیا بہت اچھا کیا جو آپ بھی آگے اب تو بہت مجھا آئے گا اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو میرے پاس ایک پل تھا ہم وہ بھی حلوے میں ڈال لیتے تو حلوہ اور بھی مچے کا بن جاتا ایسے ہی وہاں گلبل بھی ایک میتھا میتھا سیب لے کر آ جاتی ہے ہلوے کی سوگھاند پورے جنگل میں فیل رہی ہے دوستو میرے پاس یہ سیب تھا میں نے سوچا میں بھی اپنا حصہ ڈال لیتی ہوں ہلوے میں وہ وہ فلڈ ڈالنے سے تو حلوے کا مچہ اور بھی بھڑ جائے گا کالو جی کچھ محسوس کیا یہ خوشبو کیسی ہے یہ خوشبو مجھے جانی جانی لگ رہی ہے کس جیچ کی ہے یہ خوشبو ہلا چل گیا یہ خوشبو حلوے کی ہے چلو تو اس خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے گوری اور کالو بھی اڑتے ہیں اور خوشبو کے پیچھے پیچھے سیدھے توتے کے گھر پہن جاتی ہیں تو یہاں سے خوشبو آ رہی تھی میرا توتہ بھییا حلوہ بنا رہا ہے تو پھر تم دونوں کو پتا چل ہی گیا حلوے کی خوشبو سے تو پاس پاس کے سبھی چنگلوں میں پتا چل گیا ہوگا کہ مٹھو آج حلوہ بنا رہا ہے اور اگر آج کوئی اونٹی سیدھی حرکت کی تو مار بہت کھاؤگے آرام سے بیٹھ کر اگر حلوہ کھانا ہے تو بیٹھ جاؤ نہیں تو بھاگ جاؤ نہیں نہیں میرے سندر سے کبوتر بھییا ہم تو بس آرام سے بیٹھے ہیں اور کوئی شرارت نہیں کریں گے بس تھوڑا سا حلوہ دے دینا اور پھر بس سب دوست مل کر میتھا حلوہ کھاتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں تیجھ ہوا اور بارش نے پورے جنگل میں شور مچایا ہوا تھا